السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقینا یہ قرآن کی صداقت کا سب سے بڑا نمونہ ہے آج بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہو نظر آتے ہیں کہ آخر قرآن میں ہے کیا ایسے کوئی چیز ہے جس کو دیکھ کر ہم لوگ حیران ہو جائیں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں قرآن میں ایسی بیان فرمائی بلکہ پورا قرآن ایسا ہے کہ اس میں سوچ اور فکر کی جائے تفکر کیا جائے تو انسان کے لئے ہدایت کا راستہ بڑی آسانی سے کھل سکتا ہے دیکھیں آج تک اپنے قرآن پاک کی آیتیں اور ترجمہ سنا ہوگا لیکن ہمارے ایک بھائی نے بڑی محنت کر کے اور اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کچھ ایسی تصویریں پیش کی ہیں جس کا اب تک ہم نے ترجمہ سنا تھا یا پھر ہم نے اس کا وہ آیتیں پڑھی تھی لیکن اس کی جو تصویری وضاحت ہوتی ہے مطلب تصویر کے حساب سے ابھی تک جو ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا لہذا میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ اس پر آپ کو ویڈیو بنا کر پیش کر دوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کیا کیا راز بیان فرمائے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ سور نحل آیت نمبر 66 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارے لئے مویشیوں میں یعنی جانوروں میں بھی سوچنے کا بہت بڑا سامانہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا عبرت کی نشانی ہے کہ وہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے جانور کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف سترہ دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہوتا ہے آپ سوچیں میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف خون ہے اور ایک طرف گوبر ہے ان کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ لبنن خالی سنبل کو صاف سترہ دودھ آپ کو دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت کا کرشبہ نہیں تو کیا ہے اس کا انکار دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا دوسری تصویر کے اگر ہم بات کریں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سور قاف آیت نمبر سولہ میں اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تصویر میں آپ دیکھ لیں اللہ نے کہا یہاں پر کہ ہم تمہاری شہی رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں آپ دیکھ لیں یہ شہی رکھ وہ ہے جس کو اگر کار دے جائے تو انسان کے زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور انسان زندہ نہیں رہ سکتا اللہ فرماتا ہم اس سے زیادہ قریب ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں شہی رکھ کا فوٹو بھی میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تیسری آیت کے بارے میں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وطنہ نے ارشاد فرمایا یہ سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو آرٹھ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا اے پیغمبر تم اس نام یہاں مسجد زرار میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا البتہ وہ مسجد جو مسجد قبا ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویے پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے اب دیکھئے آپ نے یہ آیت تو پڑی ہوگی اس میں تصویر دکھائی گئی ہے مسجد قبا بحمد تعالیٰ اس مسجد میں مجھے بھی جانے کا شرف ملا ہے اور میں نے وہاں پر جا کر بہت ساری نمازیں وہاں پڑی ہیں تو لہٰذا یہ تصویری وضاحت ہے آج تک آپ نے پڑا ہے لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مسجد قبا کا ذکر بھی موجود ہے اور مسجد زرار کا بھی حکم ہے جس کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دیا اور اس کو جلانے کا حکم دیا اور بعد میں اس مسجد کو بلکل ختم کر دیا گیا اگلے تصویر کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے سورہ رحمان اور آیت نمبر دس گیارہ بارہ اللہ تعالیٰ انشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاقِحَتُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ وَالْحَبُّ ذُلْعَسْفِ وَالْرَيْحَانِ اس میں آپ تصویریں دیکھ لیں تصویر میں سب کچھ صاف صاف نظر آرہا پہلا فاقیہ فاقیہ مطلب لذیذ پھل اللہ رب العزت نے عطا فرمائے اللہ فرماتا ہے غلاف میں لپٹے پھل والے خجور کے درخت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کا ترجمہ سمات فرماتا ہے اور زمین کو اسی اللہ نے ساری مخلوقات کے لئے بنایا ہے اس میں لذیذ پھل اور خجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی اب یہاں پر دیکھ لیں آپ دیکھیں جو یعنی غلہ ہمیں ملتا ہے وہ کیسے بھوسے کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ہمیں غلہ مل جاتا ہے ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں خوشبودار پھول عطا فرماتا ہے اور غلافوں میں لپٹے ہوئی خجوریں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے اگلی تصویر پر اگر نظر ڈالیں تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ اسرہ آیت نمبر سیونٹی وال اس دن کو یاد رکھو جب ہم انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے پھر جنہیں ان کا اعمال نام داہی نے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اب ریشہ آپ دیکھ رہے ہیں ریشہ کیا ہوتا ہے دیکھیں فتیلہ کہتے ہیں خجور کی گھٹلے کی نالی میں موجود ایک بارک ریشہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اتنا بھی ظلم تمہارے پر نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دے گا تو جن کے سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گے وہ اس کو پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے اس دن بالکل بھی تمہارے پر ظلم نہیں ہوگا اگلی تصویر دیکھ لیں اس میں دیکھئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورة توبہ آیت نمبر چالیس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے تو ان کا کچھ نقصان نہیں کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنی ساتھی سے کہہ رہتے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے لا تحزن ان اللہ معنی یہ جب کی بات ہے جب حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ مکہ سے نکلے تھے اور اس وقت آپ غار سور میں گئے تھے اور اس وقت کافر آپ کا پیچھا کر رہا تھا جب وہ وقت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور جب آپ گھبرانے لگے تو آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنی آغم نہ کریں کیونکہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں اس میں آپ تصویر میں دیکھ لیں دو میں سے دوسرے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غار سور یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ جا کر کے اس میں چھپے تھے اور اس کے بعد ساتھی حضرت یا وقر صدیق رضی اللہ تعالی ہیں اگلی آیت دیکھ لیں اگلی آیت میں ارشاد خدا بندی ہے سورہ یونس آیت نمبر 92 میں فَلْيَوْمَا نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا لہٰذا آج ہم تیرے جسم یعنی فیرون کی لاش کو بحر قلزم سے نکال کر بچائیں گے تاکہ تُو اپنے بات کے لوگوں کے لئے عبرات کا نشان بن جائے یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو دیکھ کر کے بہت سارے بڑے بڑے سائنٹس لوگوں نے اسلام خبول کیا تھا میں آپ کو بحر قلزم کی تصویریں بھی دکھا رہا ہوں اور ساتھ میں فیرون اس کی لاش بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا تو میرے بھائی یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہیں اور وہ تصویری وضاحت میں آپ کے سلام نے پیش کی ہے جو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس طریقے سے ان کی وضاحت نہیں دیکھی ہوگی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کے جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو جائیں میں نے آیت با آیت آپ کو پورا بتایا ہے آیت نمبر کے ساتھ میں بتایا ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ